السلام علیکم فرینڈز جمعائی کیوں آتی ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب کبھی آپ تھکے ہوئے ہوں بوڑیت کا شکار ہوں نیند آ رہی ہو یا ابھی نیند سے جاگے ہوں تو آپ کو جمعائیاں آتی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنے اندر میں تدیس رات بھی رکھتی ہے یعنی کسی کو جمعائی لیتے دیکھیں تو ہمیں بھی جمعائیاں آنے لگتی ہیں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جانور بھی جمعائی لیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر ہم جمعائی لیتے ہی کیوں ہیں یعنی یہ ہماری کس ضرورت کو پورا کرتی ہے اور اس کے پیچھے کون سا سائنسی عمل کارفرما ہوتا ہے آج کی گفتگو اسی پر کی جائے گی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کو مختلف امور کی انجام دہی کے لیے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جو ناک یا موں کے رہزے سے ہمارے پھیپڑوں میں داخل ہوتی ہے اور پھر خون میں شامل ہو کر مختلف ازا تک پہنچ جاتی ہے مذکورہ بالا کیفیات میں ہم سانس کام لیتے ہیں لہذا ہمیں مناسب مقدار میں اکسیجن نہیں ملتی ایسے میں ہمارا جسم اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جمعائی کے عمل سے مدد لیتا ہے جب جسم میں تازہ اکسیجن پہنچے ہوئے کچھ وقت گزر جاتا ہے تو ہمارا دماغ اس کمی کو محسوس کر لیتا ہے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے وہ کچھ پیغامت جاری کرتا ہے جن کے زیرے اثر ہمارا مو پوری طرح کھل جاتا ہے اور اس طرح ہمارا سینہ پھیلتا ہے اور جبڑا کھل جانے کی وجہ سے تازہ ہوا تازہ ہوا زیادہ مقدار میں مو میں جاتی ہے نتیجتن ہم ایک گہرا سانس لیتے ہیں جس سے ہمارے چہرے کے پٹھوں میں بھی کھچاو پیدا ہوتا ہے یوں چہرے اور گردن کی رگوں میں کھون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اس سارے عمل کے نتیجے میں جسم کے تمام حصوں تک تازہ ہوا پہنچ جاتی ہے اور ہم فرش محسوس کرتے ہیں یاد رکھئے کہ جمعائی کے عمل کا اصل مقصد پھیپروں کو مناسب مقدار میں اکسیجن فرام کرنا ہے اس لیے اگرچہ سماجی طور پر اسے پسند نہیں کیا جاتا لیکن اسے روکنا نہیں چاہیے تاہم اس کے دوران مو پر الٹا ہاتھ ضرور رکھنا چاہیے تاکہ اس حالت میں لوگوں کو ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اور ہوا میں مجود جراسیم کو بھی مو میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکے